السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خبروں کے پہلے نشری کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفتر پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحبی سمو امیر شیخ تمی بن حمد السانی کو جمہوریہ انگولہ کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع اور مشترکہ دلچسپی کے امور سے ہے ریاست قطر نے امریکی دعول حکومت واشنگٹن میں لیبیا کی سوتحال کے متعلق بلائے گئے آلہ حکام کے اجلاس میں شرکت کی عرب لیگ نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے بڑے پیمانے پر جاری جرائم کی مضمت کی ہے جن میں بدھ کو نابلس پر کیا گیا حملہ بھی شامل ہے اور قطر کے الڈوہیل کلپ اور سعودی عرب کے الہیلال کلپ نے ایشن چیمپینز لیگ فوٹبال کے سیمی فائنل کے لیے کالیفائے کر لیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور آپ پیشے خدمتیں اردو ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو عمیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو جمہوریہ انگولا کے سر جناب جو واؤ لورنسو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع اور مشتر کا دلچسپی کے امور سے ہے ملک کے دورے پر آئے ہوئے انگولا کے وزیر خارجہ جناب ٹیٹو اینٹینیو نے کل لوسیل پیلس میں صاحب سمو عمیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ خط ان کے حوالے کیا نائب وزیر آسم و وزیر ممرکت پر آئے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد علیتیہ کی سرپرستی اور موجودگی میں کل امیری قطری بحریہ نے ام الحال میں واقع سمندری فوجی اڈے میں ساحلی دفاع نامی پروجیکٹ کا افتتاح کیا مسلح قطری افاج کے چیف آف سٹاف لیفٹینین جنرل پائلٹ سالم عبداللہ بن حسن السلیتی قطر میں فرانس کے سفیر جناب جان پارٹسٹ واور اٹلی کے سفیر جناب پاولو ٹوسکی اور قطری افاج کے کئی آلاف سران بھی اس موقع پر موجود تھے نائب وزیر آسم و وزیر مملکت پر آئے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد علیتیہ کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے انڈونیشیا کے وزیر دفاع جناب برابو سو بیاندوگ نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کی مجترکہ دلچسپی کے امور اور باہمی تعلقات کو فرق دینے کے وسائل پر باتجید کی گئی ریاست قطر نے امریکی دال حکومت واشنگٹن میں لیبیا کی صورتحال کے متعلق بلائے گئے آلہ حکام کے اجلاس میں شرکت کی معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صورتحال الخلفی نے اجلاس میں قطر کی نمائنگی کی اجلاس کے دوران لیبیا کو درپیش چیلنجوں اور سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل پر تبادے خیال کیا گیا اور پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کے انعقاد کے لیے کامیاب ترین وسائل پر غور کیا گیا معاون وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ قطر دیگر عالمی شراکتداروں کے ساتھ مل کر لیبیا میں پر امن طریقوں سے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا تاکہ مسئلے کا ایک دائمی اور پائے دار حل نکلے اور ایک پر امن اور مستحکم لیبیا کا ویجن پورا ہو سکے انہوں نے کہا کہ قطر کا مستقل موقف یہ ہے کہ وہ لیبیا میں سیاسی حل اور سلامتی کانسل کے متعلقہ قرار دادوں اور ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کے نتیجے میں صدارتی اور پارلیمانی الیکشن ہو اور لیبیای عوام کی ترقی اور خوشحالی کی امنگیں پوری ہوں ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلفی نے کہا کہ قطر لیبیا کے لیے اقوامی متحدہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایل جی ڈاکٹر عبداللہ بادیلی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے شورہ کانسل کا ایک وفد کل اور پرسوں ایراک کے دال حکومت بغداد میں ہونے والی عرب پارلیمانی اتحاد کی چونتیسوی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے کانسل کے وفد کی قیادت سپیکر جناب حسن بن عبداللال خانم کر رہے ہیں کانفرنس کا عنوان ہے ایراک کے امن و استحقام کے لیے عرب سپورٹ کانفرنس کے دوران عرب دنیا کو درپیش اہم مسائل اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی رابطہ کاری پر غور غوظ کیا جائے گا کانفرنس میں عرب پارلیمانی اتحاد کے ممبر ملکوں کے شورہ کانسلوں کے سپیکر اور پارلیمانوں کے صدور شرکت کر رہے ہیں لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کے ساتھ کل اردن کے دال حکومت امان میں فلسطین کے وزیر محنت ڈاکٹر نصری ابو جیش نے ملاقات کی ملاقات کے دوران قطر اور فلسطین کے درمیان مشتر کا تعاون کا اس طرح جائزہ لیا گیا کہ وہ لیبر اور لیبر سیکٹر کے مسائل کے لیے مفید ثابت ہو اسی طرح فلسطین میں کام کرنے کے ماحول کو درپیش چیلنجوں سے آگے بڑھنے کے لیے باہمی رابطہ کاری کو بڑھانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے مشتر کا عرب عمل کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مقبوضہ فلسطینی ارازی میں فلسطینی ورکروں کی سپورٹ کی جا سکے اور ان کے معاشی اور روزورہ کے حالات بہتر کیے جا سکے مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے کے وسط میں واقع شہر راماللہ کے شمال مغرب میں واقع گاؤں نبی صالح میں اسرائیلی قابض فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں میں کل دو فلسطینی زخمی ہو گئے ترسادم کے دوران قابض فوج نے گیس بم اور لائف گولیوں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں یہ نوجوان زخمی ہوئے اسی طرح دیگر مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں مزید کم از کم دو نوجوان زخمی ہو گئے جبکہ قابض فوج نے دو فلسطینیوں کو مختلف جگہوں سے گرفتار کر لیا عرب لیگ نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے بڑے پیمانے پر جاری جرائم کی مضمت کی ہے جن میں بدھ کو نابلس پر کیا گیا حملہ بھی شامل ہے جہاں گیارہ فلسطینی شہید اور سو سے زیادہ زخمی ہو گئے عرب لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کو اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم سے بچانے کے لیے بین الاقوامی تحفظ فرام کیا جائے عرب لیگ کانسل نے مندوبین کی سطح پر بلائے گئے غیر معمولی جلاس میں کہا کہ نابلس پر اسرائیل کا ظالمانہ حملہ عالمی انسانی قانون اور بین الاقوامی قانون کی روح سے جنگی جرم اور انسانیت سوز جرم ہے بیان میں اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیوں کے خلاف فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا گیا عرب لیگ کانسل نے عالمی برادری کو ابھارا کہ وہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی قراردادوں پر عمل درامت کرائے خاص طور پر انیس سو چرانوے کی قرارداد نمبر نو سو چار انیس سو ستاسی کی قرارداد نمبر چھ سو پانچ اور دو ہزار اٹھارہ میں اقوامی اتیادہ کی جرنل اسملی کی جانب سے عام فلسطینی شہریوں کی حفاظت کے متعلق جاری کردہ قرارداد پر عمل کرایا جائے پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی ریاست بلوچستان کے علاقے کیش میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں آٹھ مسلح اناثر مارے گئے ہیں پاکستان کی خبر اصائی جنسی نے فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ مسلح اناثر نے بدھ کی شام کیش نامی علاقے میں گھات لگا کر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن فوج نے حملہ ناکام بنا دیا اور حملہ آوروں کا پیچھا کیا بیان کے مطابق حملہ آوروں کی جگہ کا تائن کل جمعیرات کو ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ اناثر مارے گئے اور سیکیورٹی فوج نے بڑی مقدار میں اسلحہ بارود بھی ضبط کیا امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے دوران یوکرین کو دس ارب ڈالر کی مزید امداد دی جائے گی امریکی وزیر مالیات محترمہ جانٹ یریل نے بھارت کے شہر بنگالو رو میں جی ٹوئنٹی کے وزرائے مالیات اور مرکزی بینکوں کے سروراہان کے اجلاس سے پہلے کہا کہ آئندہ مہینوں کے دوران ہم توقع کرتے ہیں کہ یوکرین کو دس ارب ڈالر کی اضافی امداد دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ روس پر آئیت پابندیوں کا اس کی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا انہوں نے کہا کہ روسی معیشت کو بڑھتی ہوئی تنہائی کا سامنا ہے اور اس کے دفاعی سیکٹر کو پیداواری مشکلات کا سامنا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے ایشین چیمپینز لیگ فوٹبال کے کورٹر فائنل میں کل رات قطر کے دو ہل کلب نے سعودی عرب کے اشرباب کلب کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا کر ٹورنامیٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی یہ میچ قطر کے تماما اسٹیڈیم میں کھیلا گیا کل ہی کھیلے گئے دوسرے کورٹر فائنل میں سعودی عرب کے الہلال کلب نے ایران کے فولات کلب کو ایک سفر سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا یہ مقابلہ الوکرہ میں واقعہ الجنوب اسٹیڈیم میں کھیلا گیا پاکستان کے فاسٹ بولر حسن علی نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اپنی دو سو وکٹیم مکمل کر لی کل رات اسلام آباد یونیٹڈ سے کھیلتے ہوئے پشاور ظلمی کے خلاف پی ایس ایل آٹھ میں حسن علی نے جمی نیشن کو آؤٹ کر کے یہ سنگی میل عبور کیا حسن علی نے ایک سو چھپن میچز میں دو سو وکٹیں مکمل کی یہ سنگی میل عبور کرنے والے وہ بارویں پاکستانی ہیں قابل ذکر ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں میں وہاب ریاض چار سو پانچ ٹی ٹوئنٹی وکٹیں لے کر سب سے آگے ہیں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف تین ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے سولہ رکنی سکوائٹ کا اعلان کر دیا اگلے ماں بھارت میں ہونے والے سیریز کے لیے مچل مارچ نے اور گلین میسول کی آسٹریل وی سکوائٹ میں واپسی ہوئی ہے آسٹریل وی ٹیم کی قیادت پیٹ کمز کر رہنگے دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے میچز سترہ انیس اور بائیس مارچ کو کھیلے جائیں گے آج کا پہلا نشرہ ختمونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے صاحب اسمو امیر شیخ تمی بن حمد السانی کو جمہوریہ انگولا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور ان کو مستحقم کرنے کے ذرائع اور مستحقہ دلچسپی کے امور سے ہے لیاست قطر نے امریکی تعلق حکومت واشنگٹن میں لیبیا کی صورتحال کے متعلق بلائے گئے آلہ حکام کے اجلاس میں شرکت کی عرب لیک نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے بڑے پیمانے پر جاری جرائم کی مضمت کی ہے جن میں بودھ کو نابلس پر کیا گیا حملہ بھی شامل ہے اور قطر کے الڈوحیل کلاپ اور سعودی عرب کے الہلال کلاپ نے ایشن چیمپینز لیگ فوٹبال کے سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم اونو سیون سے آت کا پہلا مفصل نشریہ اپنے فکرام کو پہنچتا ہے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر اسٹوڈیو اپریٹر سلمان المومن اور فرزانہ سبتر کو یہیں پر جاتھو دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم مہین شیخ نور امال بہا کی ون کیو ریال سے اور کافی دنوں سے میں شوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینٹ کر دی ہیں ملک بھیج رہے ہیں تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں حیر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینٹ ہو گئے ہیں ملک جانے کی فراق میں ہیں تو ایسے لوگ اگر کدر میں ہو کے کام دون رہے ہیں کام چینج کرنا چھاتے ہیں تو اپنے کمپنی میں حیر کر رہے ہیں مجھ سے کانٹیک کیجئے اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹریوی میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دوس بغیرہ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے ہیام پر ہی کام کریں تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں آجہ 10 منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے کمپنی میں حیر کر کے لے لیں گے تھانکیو